مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً على حضر بللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برج ہوت بسکس آپ کے سٹار کی پڑھائی اور نیاز میں نے ویڈیو کے اینڈ میں بتائی ہوئی ہے لازمی سن لیجئے دوسرا کہ میں جو ہورس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں پر جادو ٹونا نظر بد کے مسئلہ ہوگا ان کے حالات یکسر مختلف ہوں گے بزنسمن حضرات آپ کا بزنس اس مہینے بہت عالی رہے گا آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ تعالی منافع ملے گا تو آپ کو چاہیے کہ اس کو سنبھال کے رکھیں کیونکہ آنے والے مہینے تمام سٹارز کے لیے بہت عجیب و غریب حالات لے کر آ رہے ہیں کسی کی پلٹ کسی کی کائیہ نہیں سمجھا رہی تو بہتر یہ ہے کہ اس مہینے کو کیش رکھیں اپنے پاس آنے والے وقت کے حساب سے اپنے آپ کو لازمی بچائیں تو انشاءاللہ تعالی اگر کوئی مسئلہ بنے تو آپ اگلے دو سے تین مہینے اس کو چلا سکیں اگر اس مہینے میں آپ فضول خرچی کریں گے تو آپ کو کافی زیادہ مسئلہ بنے گا آنے والے مہینوں میں آپ کو پرانے کرز داروں سے کرز کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے بہت زیادہ چانس ہیں اس مہینے آپ کے دیو ہے مال جہاں سے آپ کو پیسے نہیں مل رہے وہاں سے پیسے ملنے کے اگر آپ نیا کرز اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے بتا رہا ہوں کاروبار کے لیے گھر کے خرچوں کے لیے نہیں تو اپلائی کر دیں انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گا آپ بات کرتے ہیں نوکری پیشہ حضرات کی تو آپ کے لیے یہ مہینہ درمیانہ سا ثابت ہوگا نہ بہت برا نہ بہت اچھا عام مہینوں کی طرح آپ کا یہ مہینہ گزرے گا کوئی خاص بات اس میں نہیں ہوگی بات کرتے ہیں بے روزگار جو نوکری کی تلاش میں ہے آپ کے لیے مہینہ کافی اچھا ثابت ہوگا آپ کو کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالی آپ کو نوکری ملنے کے چانس بہت زیادہ ہیں بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے بھی یہ مہینہ کافی اچھا ہے کوشش کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس مہینے کے اندر چانس ہیں آپ کا کام بننے کے اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ ہم دو سے تین مہینے کے اندر آپ کا کام کریں گے تو پھر آپ کو پیسے نہیں پسانے چاہیے آپ کہیں یا تو پیسے پس جائیں گے یا پھر پراد ہونے کے چانس بہت زیادہ ہے اگر کوئی بندہ کاروبار نیا کرنا چاہتا ہے یا شراکت میں کاروبار کرنا چاہتا ہے تو پھر اگر آپ کے پاس انویسمنٹ اچھی ہے تو پھر شروع کیجئے گا اگر انویسمنٹ کم ہے تو پھر آپ کو آنے والے مہینوں میں نقصان ہونے کے چانس ہو سکتے ہیں کاروبار اتنا اچھا نہیں چلے گا یہ فیلحال جنوری کے حساب سے ہے فروری کے حساب میں یہ چیز بدل بھی سکتی ہے ابھی فیلحال جو حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق ہے فروری کے حساب میں یہ چیز بدل سکتی اگر فیلحال اگر آپ اس مہینے کے اندر کرتے ہیں تو جو بتایا ہے اس کے مطابق کیجئے گا اب بات کرتے ہیں جن لڑکے لڑکیوں کے رشتوں میں بندش ہے تو آپ کے لئے یہ مہینہ درمیانہ سا ہوگا نہ بہت زیادہ چانسیں ہونے کے نہ یہ کہ نہیں ہونے کے اگر رشتہ ہوگا تو دونوں میں یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں کے زیادہ چانس رشتے داروں میں ہیں غیروں میں بہت کم ہیں اور خاص طور پر آپ کو ایک طرح کا نقصان ہونے کے چانس ہیں کہ جو رشتہ کروانے والے ہیں ان سے آپ کو نقصان ہوگا پیسے لے کر کھا سکتے ہیں اس چیز سے ذرا بچئے گا جو بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لئے یہ مہینہ جو ہے وہ درمیانہ سا رہے گا چانس ہیں بھی اور نہیں بھی رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھے یا مالکوں یا مصوروں کا ورد رکھیں تو اللہ کی ذات کرم کرنے پہ آئے تو کسی بھی وقت کر سکتی ہے سب سے بڑی طاقت اس میرے رب العزت کی ہے کسی نجومی پر بھروسہ کرنے کے بجائے اگر رب العزت کی ذات پر بھروسہ کیا جائے تو وہ سب سے بہتر ہے تو اس کی ذات پر بھروسہ کر کے ان دو لفظوں کا ورد کریں وہ قاتبِ تقدیر ہے نصیب میں جو نہیں لکھا وہ بھی لکھ دیتا ہے اس کے ہاتھ کی پینسل ہے اس کے ہاتھ کی کتاب ہے وہ جو چاہے مٹا کر لکھ سکتا ہے تو نا امید نہ ہوں میرے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نا امید ہوں میں صرف آپ کے سٹار کے مطابق بتا رہا ہوں رب العزت کی ذات جب کرم کرے تو اس کے سامنے کسی باب شابے کی اوقات نہیں اس رب العزت کی ذات پر بھروسہ کر کے یہ ورد کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ضرور ہوگا رب العزت ضرور کرم کریں گے جو بچیاں اٹھا کا شکار ہے ٹھیک ہے ان بچیوں کے لئے یہ مہینہ برا ثابت ہو سکتا ہے حمل ضائع ہونے کے چانسز ہیں اس مہینے کے اندر تو آپ کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے میڈیسنز کی طرف دھیان لازمی دیں بات کرتے ہیں گھریلو ناچاکی کی تو آپ کے اس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑا ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں اگر آپ لڑائی جھگڑا کریں گے تو یاد رکھی گا کہ کاروبار بھی نیچے جائے گا اگر مرد حضرات میری بات سن رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تھمل مزاجی سے یہ وقت گزاریں تاکہ کاروبار میں نقصان نہ ہو اور اگر میری کوئی بہن یا بیٹی یہ بات سن رہی ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی لڑائی جھگڑا آپ کے بیٹے یا آپ کے شوہر کے کاروبار پر فرق ڈالے گا تو آپ کو اس چیز کی بہت احتیاط کرنی پڑے گی ورنہ ان کو نقصان ہوگا تو باقی رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھیں میرا مالک بہت بہترین وسیلے پیدا کرنے والا ہے اس پر بھروسہ رکھ کے اپنے آپ کو تھنڈا رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں مسائل پیدا نہیں ہوں گے اب بات کرتے ہیں آپ کے پڑھائی کی اور نیاز کی جنوری کا مہینہ پورے سال کی جان ہوتا ہے پچھلے پورے سال کی منحوصت جو ہوتی ہے وہ جنوری میں آ کر کنٹینیو ہو جائے تو آپ کا اگلے پورا سال کا بیڑا کرک ہو جاتا ہے تو جنوری جو ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے اس کے اندر اپنے جادو ٹونے کا لازم علاج کروائیں تاکہ آپ کا آنے والا سال جو ہے وہ آپ کا بہترین ہو جادو ہو گیا ستاروں کی منحوصت ہو گئی اس کے بعد نظرِ بد کا مسئلہ ہو گیا تو اس کا علاج آپ کو جنوری میں کروا لینا چاہیے جیسے ایک بیماری ہوتی ہے وہ جتنی پرانی ہو اتنا زیادہ نقصان دیتی ہے تو اسی طرح جادو ٹونہ بھی ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے اندر جاتا ہے فیملی کے اندر جاتا ہے تو اسے لازمی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جنوری کے مہینے میں اس کو ختم کروائیں تاکہ پچھلے سال کی رکافتیں وہی پر ختم ہو جائیں اگلا سال آپ کے لیے بہت عالی ثابت ہو آپ کی گھرے لو پریشانیاں آپ کے معاملات آپ کے کاروباری معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں تو جنوری اور جماعتی ثانی کے دونوں مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بارہ ستاروں کے لیے بنتی ہے وہ بتانے لگا ہوں یہ پڑھائی مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ جو صدقہ ہے اصل میں ہم اسے سب سے پہلے بات کرتے ہیں صدقے کی یہ صدقہ نہیں نیاز ہوگی اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے سیم ایک ہی ہے دونوں نے یہ کرنا ہے سوموار والے دن چاروں سوموار جو آئیں گے اگر تو روزہ رکھا جائے تو سب سے بہترین ہے ہمارے مرد حضرات ذرا روزہ کم رکھتے ہیں عورتیں میری بہنیں زیادہ رکھتی ہیں اگر آپ ماحول کو دیکھیں تو روزہ رکھیں سوموار والے دن یہ نفلی روزہ ہوتا ہے اور یہ آقا کریم دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اس لئے سوموار والے دن نفلی روزہ رکھا جاتا ہے تو روزہ رکھیں اور اس دن کوشش تو کریں کہ اپنے ہاتھ سے کھانا بنائیں اگر مرد ہیں مرد حضرات ہیں انہوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ کرتے ہیں تو وہ بھی کم سے کم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی پانی میٹھا یا کوئی چائے وغیرہ یا جو دل کرے ایک چیز اپنے ہاتھ سے ضرور بنائیں اور کسی غریب کو اگر یتیم مل جائے تو سب سے بہتر ہے ایک بہترین کھانا کھلائیں اس دن تو آپ کا جو روزہ ہوگا وہ بھی آقا کریم دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ہوگا اور جو آپ کھانا کھلائیں گے کیونکہ یہ صدقہ نہیں یہ نیاز ہے یہ بھی آپ آقا کریم دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ہی دیں گے تو جب کسی سے کوئی فائدہ لینا ہو تو اس کے قریبی اس کے کسی یار اس کے کسی محبوب کو ہم پکڑتے ہیں اس سے سفارش کرتے ہیں تو آقا کریم دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی مناؤ تو پورا سال جو آپ کی زندگی میں آنے والا ہے رب العزت بہت بہترین کر دیتے ہیں بہت سی خوشیاں ملتی ہیں تو اس کو نیت کے ساتھ کریں میرا مالک بہت زیادہ کرم کرے گا یقین مانیں کسی بابے شابے کی ضرورت نہیں رہتی آپ کے زندگی کے اندر جب رب العزت خود کرم کرے تو کیا اوقاتے کسی بابے کی کسی پیر کی لوگوں کے پیچھے بھاگنا کم کریں اپنے آپ کا خود سدھاریں تو آپ کے لیے زیادہ بہترین رہے گا محتاجی چھوڑیں جو چیز بتا رہا ہوں اس کو نیت کے ساتھ کریں تو اللہ کی ذات اتنا کرم کرے گی کہ آپ کی سوچ سے زیادہ اب بات کرتے ہیں پڑھائی کی تو سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے صبح فجر کی نماز کی سنت اور فرض کے درمیان آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے اول آخر درود ابراہیمی یارہ بار ہوگا کیا قادروں یا وہابوں دو سو اکیس بار یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پورا دن بہت اچھا گزرے گا یہ آپ کی جنوری کی پڑھائی ہے اور میری بہنوں اور ماں کے لیے بیٹیوں کے لیے آپ فرضوں کے بعد پڑھیں گی صبح فجر کی نماز کے فرضوں کے بعد اول آخر درود ابراہیمی یارہ بار اس کے بعد آپ پڑھیں گی یا ودودوں یا وہابوں یا مالکوں دو سو اکیس بار یہ آپ کی پڑھائی ہوگی جو پڑھائی بتاتا ہوں اگر آپ فجر کے علاوہ بھی لاتعداد پڑھیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے پیسے فجر کے بعد پڑھیں ایک بات اور بتا دوں کہ جو فجر کے وقت بتائی ہے اس کو فجر کے وقت ہی پڑھنا ہے زہر اثر مغرب عشاء کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے یہ ستاروں کی چال ہوتی ہے پڑھائیوں کا وقت ہوتا ہے ہر لفظ پڑھائی کا جو ہوتا ہے وہ اس وقت کے مطابق بتایا جاتا ہے تو اس لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ اکثر مجھے سوال آتے ہیں کہ ہم اس وقت پڑھ سکتے تو نہیں پڑھ سکتے اگر اس کے علاوہ آپ دن کے اندر پڑھیں گے تو آپ لا تعداد پڑھیں گے یعنی تسبیح نہیں پکڑھیں گے باوضوع ہونے کی ضرورت نہیں اللہ کا نام ہے کسی بھی حالت میں لیا جا سکتا ہے اولہ اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے صرف جیسے لفظ میں نے بتایا ہے ویسے آپ ادا کر سکتے ہیں جیسے یا ودودو یا واہبو یا مالکو بس اس کو آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کلہ کلہ نہیں ملا کر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ یہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا میرا مالک بہت زیادہ کرم کرے گا انشاءاللہ صدقہ دیں اپنی نیاز دیں پڑھائی دیں کریں انشاءاللہ تعالی سارے حق معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک بہت آپ سے گزارش ہے کہ اگر میں آپ کو کسی بات کا جواب نہ دوں تو مجھے ویڈس اپ پر میسیج کر لیا کریں میں چینل کے اوپر مجھے بہت کم ٹائم ملتا ہے آنے کا تو کومنٹس کا جواب دینے کا ذرا نورمل ٹائم ملتا ہے اگر آپ کومنٹس کریں آپ کو جلدی جواب نہ ملے تو آپ اس کے جواب کے لیے دعا کے لیے کسی بھی چیز کے لیے آپ مجھے ویڈس اپ پر میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے آپ سب اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ